بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب حیالیت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں مٹکہ بریانی کی ریسپی انچاللہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہاں اس کے لئے ہم نے اجزاء ہری میٹھین ٹماٹر ہیں چوب کیے ہوئے ثابت گرم مسالیں ہیں چکن ہے ایک کلو چاول ہے انشاءاللہ ہماری یہ والی ریسپی فالو کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے اس مٹکے میں چکن کو ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اب میں اس میں آدھا کلو علو شامل کروں گی اس کے ساتھ ہی ادرک لسن کا پیسٹ آپ یہ والی ریسپی ہماری ضرور فالو کیجئے گا یہاں میں اس میں ڈالوں گی براؤن پیاز مریان کی مسالہ تھوڑی سیملی ہے ایملی چاہیے تو بھی گوگر ڈالیں میں نے لیکن ایسا ہی ڈالنا پسند کی اس کے ساتھ ہی تین سے چار ادھا دھری مرچے اور لیمن کے سلائسیز سرخ مرچ پاودر ہردی پاودر نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور میں اس میں شامل کروں گی چاپ کیے ہوئے چار ادھا ٹماٹر تھے یہاں میں کھڑے مسالے شامل کروں گی اس کے اندر اس کے ساتھ ہی اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ اس کے ساتھ ہی میں اس میں تین سے چار چمچ سرکہ شامل کروں گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام مسالے ایک دوسرے میں حل ہو جائیں آپ مٹکا ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا پسند آئے گی اب میں یہاں ڈالوں گی فوڈ کلر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم دیں گے ڈھکن اس کو آدھی گھنٹے کے لیے چاہیے تو ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دیں انشاءاللہ آپ کو یہ والی ریسپی پسند آئے گی میں اکثر گھر میں یہ بناتی ہوں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اب اس میں ایک کپ پانی شامل کیا ہے اب ہم اسے چھلے پہ فلیم آن کر کے تیز آنچ پہ دس سے پندہ منٹ پکاؤں گے یہاں اسے پکتے ہوئے بیس منٹ گزر چکے ہیں اب دوسری طرف ہم چاول ریڈی کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی میں میں نے دو چمچ آئل شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی تیز پات دارچینی اور کچھ زیرہ شامل کروں گے اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا نمک چابلوں بھی ساب سے اس کے ساتھ ہی کالی مرچ اس کو ایک سے دو جوشانیں دیں گے یہاں پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ شامل کیا ہے چاول میں نے 50% پکائے ہیں یعنی کہ ہاف بوائل کی ہیں چاول میں نے اب میں چاولوں کو مٹکے میں شامل کروں گی تھوڑا سا میں نے پدینہ اور ہڑا دھنیا اس میں شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی فرائی کیا ہوا پیاز آپ یہ والی ریسپی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ تھوڑے تھوڑے کر کے چاول اس میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ آپ کی گھر والوں کو اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ کسی بھی ویکنڈ پر جب آپ کے گھر اچانک بہمان آ جائیں تو یہ والی ریسپی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا بریانی تو آپ نے بہت سکھائی ہوں گی مگر اس طرح کی بریانی آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی اس کا ٹیسٹ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی مزے گا لذیذ بنی تھی یقین جانے بریانی بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ یہ والی ریسپی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں یہاں میں اب ایک پیالی گھی کا شامل کروں گی اس میں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے درخواست ہے کہ لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں یا آپ لوگوں کی طرف سے محبت ہوتی ہے ہمارے لیے اب میں یہاں کچھ بچی بھی پیاس تھی میں نے وہ شامل کر دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اب اس میں شامل کروں گی فود کلر اور اس کے ساتھ ہی ادینہ اور ہرہ دنیا شامل کر دیں گے اب میں اس کو آٹے کی مدد سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کا اس کا ڈھکن ہے اس کو ہم بند کر دیں گے تاکہ ہی ٹویرہ باہی نہ نکلے کیونکہ چاول ہم نے ہاں کو آئل کیے تھے اب اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دم پر بلکل لوگ پلیم پر ماشاءاللہ یہاں آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ بریانی یہاں بن کر تیار ہے گھر میں جب اچانک مہمان آ جائیں تو آپ یہ والی جسپی میری ضرور ٹرائی کیجئے گا ہے تو آسان مگر بہت ہی مزیدار یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول بلکل نہیں ٹوٹے دانہ الگ الگ ہے یہ دیکھیں آپ کسی بی بی کی کہنے پر اسے بنا سکتے ہیں خود بھی کھائیں اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیں دماؤں میں یاد رکھیں اب اسے ری شورٹ کر لیں چاہیں تو انڈوں کے ساتھ چاہیں فنگر چپس کے ساتھ جیسے آپ کی ٹوائس ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول کھلے کھلے بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں اپنے کھانوں کو آسان اور لذیذ اور مزیدار بنائیں ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ